موسیقی 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 اب ایمبولنس کے بجائے فضل الرحمن وہاں پہنچے ہیں میاں صاحب کو سیاسی آکسیجن دے رہے ہیں عدالتوں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں ایک کے بعد ایک ریفرنس سامنے آنے لگا دوسرا ریفرنس سماعت کے لیے منظور نیاب راولپنڈی نے تیسرا ریفرنس بھی دائر کر دیا اومنی گروپ کے بعد سی او عبدالغنی مجید ان کی اہلیہ سمیت تیرہ ملزمان نامزد پہلے ریفرنس میں ٹرائل کا آغاز ہو گیا دو خواتین وعدہ ماف گواہ بننے پر تیار بازابتہ درخواست دے دی تعلیم بنیادی حق ہے جس کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے ریاست تعلیم کی فراہمی میں مکمل ناکام ہو چکی ہے سپریم کورٹ کا وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو نوٹس مفت تعلیم کی فراہمی کے لیے اقدامات پر مبنی رپورٹ طلب فیسوں میں اضافے کے کیس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ریاست خود لوگوں کو نجی سکولز میں داخلوں پر مجبور کرتی ہے آئندہ سماعت پر حکومتیں تیار ہو کر آئیں اور حساب دیں یونیورسٹی کے لیے جگہ کا تائین کرنے گوونر سندھ امران اسماعیر حیدر آباد پہنچ گئے وہ نے یونیورسٹی بنانے کے لیے صوبے کی منظوری کی ضرورت نہیں آئندہ چھے سے آٹھ ماہ میں یونیورسٹی کا افتتاہ کیا جا سکتا ہے ایمکی ایم ہماری اچھی اتحادی جماعت ہے امران خان کہہ رہے ہیں ایمکی ایم نظریاتی طور پر ہم سے بہت قریب ہے امران صاحب نے یہ کہا ہے کہ لگتا ہے کہ ایمکی ایم ہمارے ساتھ ملکے الیکشن لڑے گی آئیں گا ابھی ہم یہ اس پر دیکھیں گے جب الیکشن انتخابات آئیں گے کہ کیا حکمت حملی کرتی ہے اور ایمکی ایم رہنماؤں اور کارکنوں کو بھتا نہ دینے پر فیکٹری کو آگ لگائی سانیہ بلدیا کیس میں فیکٹری کے پروڈیکشن انچارج کی بحیثیت گواہ بیان کلم بن گواہ کا کہنا تھا فیکٹری مالکان نے بتایا ایمکی ایم والوں نے پچیس کروڑ روپے مانگے زبیرچریہ سے کہا ایک کروڑ روپے کر دو زبیرچریہ نے جواب دیا بھتا بیس کروڑ سے ایک روپیا بھی کم نہیں ہوگا ملزم نے کہا بھتا نہ دیا تو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا معاملات تین نہ ہونے پر فیکٹری کو آگ لکا دی رائٹ آف سیڈپیل جو ہوتا ہے آپ پہ جب حملہ ہو آپ کو یہ خطرہ ہوگا آپ کی زندگی خطرے میں اس نے جب اس پہ ایم کیا اس نے فائر کیا یہ اس کا بالکل جائز حق تھا اس نے اس کا استعمال کیا ہرا سر ایک جو تھا اور ایک پلانٹیڈ جنزا میں ہرا بھائی یہ گناہیں ارسانڈیا اور ظلم چوہا موٹا پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی بہت شور مچا ہے اس کیس پر چھے فروری کا یہ واقعہ ایرشاد رانجھانی کا کیس اب اس میں نیا موڑ آ گیا ہے ایمبولنس ڈرائیور کا جو بیان سامنے آیا ہے اس نے تو تحقیقات کا رخی موڑ کر دیا ہے ایمبولنس ڈرائیور کے جانب سے یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ تھانے سے اسپتال منتقلی کے دوران ملزم رحیم شاہ نے ارشاد کو دوبارہ گولیاں ماری ایمبولنس ڈرائیور نے مزید بتایا ہے کہ ارشاد کو زخمی حالت میں تھانے منتقل کیا گیا تھا تھانے سے پندرہ سے بیس منٹ بعد اسپتال روانہ ہوئے ملزم رحیم شاہ موٹر سائیکل پر پیچھے آیا اور ایمبولنس کے سامنے آ کر رکھنے کا کہا ڈرائیور کے مطابق رحیم شاہ نے کہا سب آگے دیکھو پھر انسپیکٹر آمیر سے کچھ بات کی اچانک ایمبولنس کا پچھلا دروازہ کھلتا ہے اور فائر کی آواز آتی ہے جس کے بعد زخمی کی چی کو پکھار سنائی دیتی ہے ڈرائیور نے بتایا کہ پولیس اہلکار نے کہا چپ رہو اور ایمبولنس اسپتال لے چلو ڈرائیور کے مطابق جنہ اسپتال پہنچنے تک ارشاد رانجھانی انتقال کر چکا تھا ڈرائیور نے اس بات کا اطراف کیا کہ رحیم شاہ کے خوف سے یہ جو حقیقت اب بتا رہا ہے یہ پہلے پولیس کو صرف اور صرف رحیم شاہ کے خوف کی وجہ سے نہیں بتائی تھی یہ بہت سنسنی خیز انکشافات اس واقع ہو رہے ہیں ارفان الحق ساتھ موجود ہے پرگرام میں ان سے بات کروں گی ارفان اس کیس کا تو رخی موڑ کر رکھ دیا ہے ان انکشافات نے اب یہ بتائی ہے وہ کہہ رہے کہ رحیم شاہ کے خوف کی وجہ سے نہیں بتایا اور انسپیکٹر آمیر کا بھی نام لیا کہ انسپیکٹر آمیر نے کہا کہ چھپ رہو اور ایمبولنس آ کے لے کر چلو تو صرف رحیم شاہ کا خوف تھا یا انسپیکٹر کا بھی خوف تھا اب یہ ایٹی سی میں چلے گا کیس جی کرن ایسا ہے کہ جو گواہ ہے اہم جو ایمبولنس ڈرائیور ہے جس نے زخمی کو وہاں سے اٹھایا یعنی رشاد رانجھانی کو موقع سے اٹھایا تھا اور اسے پولیس والوں نے کہا کہ یہاں سے تھانے چلنا ہے اس نے بتایا کہ یہ سب کچھ اب بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خوف زدہ تھا اس کا یہ کہنا ہے کہ شاہ لطیف کے علاقے کا وہ خود ریائشی ہے جہاں کہ یوسی چیئرمن ہے اب رحیم شاہ اور اس حوالے سے وہ اس کو کافی جانتا ہے اس کے بااثر انسان ہے اور اس کا خاصہ خوف ہے علاقے میں اور اس کا یہ کہنا ہے کہ میں اس کو چونکہ پہلے سے جانتا تھا اس لیے مجھے یہ خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کیس میں مجھے بھی شامل کر لیا جائے اور اس لیے میں اب رزاکارانہ طور پر یہ بیان دینے آیا ہوں اور اپنے گھر والوں سے اور اہل خانہ سے مشورے کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں سچائی سب کو بتاؤں گا اور جو ڈرائیور نے سب سے اہم انکشاف کیا ہے وہ یہ کہ جب ارشاد رانجانی کو تھانے منتقل کیا گیا تو پندرہ بیس منٹ تک وہاں پولیس کے ساتھ زخمی موجود رہا اور اس کا یہ کہنا ہے کہ وہاں سے پندرہ بیس منٹ کے بعد وہ روانہ ہوا چونکہ تھانے میں جب یہ ایمبولنس کے ذریعے ارشاد رانجانی کو پہنچایا گیا تو وہاں پہ ان کا کہنا ہے کہ پیچھے سے رحیم شاہ بھی آیا ایک ساتھی کے ساتھ اور اس نے کچھ بات کی یہ دراصل انسپیکٹر علی گوھر کا ذکر ہے جس کو انسپیکٹر آمی کہا جا رہا ہے انسپیکٹر علی گوھر ہیں جس سے ان سے انہوں نے بات کی رحیم شاہ نے اس کے بعد رحیم شاہ وہاں سے چلا گیا انسپیکٹر علی گوھر نے کہا کہ اپنے ہاں سے ہم اسپتال جائیں گے پندرہ بیس منٹ کے بعد جب یہ لوگ اسپتال کے لیے روانہ ہوئے ایمبولنس میں تو ڈرائیور کا یہ کہنا ہے کہ کچھ ہی دور ہم گئے ہوں گے کہ موٹر سائیکل پہ رحیم شاہ بھی وہاں آیا اور رحیم شاہ نے آگے سے آ کر کہا کہ گاڑی کو روکا جائے جس پر انسپیکٹر اور ایک الطاف حسین نامی جو کانسٹیبل ہے اہلکار وہ بھی موجود تھا ہمارے ساتھ تو ہمیں کہا گیا کہ آپ گاڑی روکیں اور پیچھے سے ایک دروازہ کھلا اور ہمیں کہا گیا کہ آپ لوگ آگے دیکھتے رہو ایک فائر کی آواز آئی اور اس کے بعد چیخ و پکار سنائی تھی جس کے بعد اس نے دیکھا کہ جب اسپتال پہنچے ہیں ٹھیک ہے ارفان یعنی جو ڈرائیور کے جانب سے انکشافات کیے گئے ہیں اس کے مطابق پہلے یہ بل پہ جس کی فوٹیجز جس کی ویڈیو سامنے آئیں اور اس کے بعد دوسرا حملہ یہ کیا گیا کہ جب اس کو ایمبولنس کے ذریعے اسپتال منتقل کیا جارہا تھا زخمی حالت میں اس وقت دوبارہ آ کر فائر کیے گئے ہیں تو اس پر مکمل تحقیقات ہونی چاہیے اور قصور وار کو یقینی کاروائی سزا ضرور ہونی چاہیے بہت بہت شکریہ ارفان و لگ آپ ساتھ موجود تھے نواز شریف بیمار ہیں اور ابھی جیل سے باہر بھی ہیں چھے ہفتوں کے لیے ان کی صحت سے متعلق اور آج کل ان کی کیا ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں اس پر بات کر لیں ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال دوسرے ہسپتال سے دوسرے ہسپتال اس قسم کا کسی کی صحت کے ساتھ کھلوار کرنا کیونکہ سارے ٹیسٹ ہوئے ایک ہی فائنڈنگ تھی کہ ان کو دل کا مرض لائے پچار دن سے ان کو سرویسز ہسپتال میں لاکے رکھا ہوئے جس کو پوری دنیا جانتی گیا کارڈیا کیونیٹ ہی نہیں پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے پاکستان سے باہر بھی ہو سکتا ہے لیکن جیل کے ماحول کے اندر یہ علاج نہیں ہوگی اگر ان کو کچھ ہوا خدا نہ خاصتہ تو اس چیز کے ذمہ دار عمران صاحب ہوں گے اور ان کے تمام جو پنجاب حکومت پر نمائیں گے وہ ہوں گے دیکھنے دنیا کیسا تو کھل کر رو بھی نہیں سکتے یہ تمام وہ پچھلی بات ہیں جو نواز شریف جس وقت جیل میں تھے اس وقت دیگر اہنماؤں کی جانب سے مسلسل مسلمی لیگنون کی جانب سے شکھوے آتے رہتے تھے کہ خدا نہ خاصتہ اگر نواز شریف صاحب کو کچھ ہو گیا تو پھر اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی اس کی ذمہ دار عمران خان صاحب ہوں گے اب آخر کار نواز شریف کو علاج کے لیے زمانت مل گئی ان کے جو معالج ہیں ڈاکٹر ادنان ان کے مطابق میہ صاحب کی صحت کے معاملات پیچیدہ ہیں سنیے زرہ ڈاکٹر اگی بات شکھوے آ رہے تھے اس سے تو لگتا تھا کہ جیسے ہی جیل سے باہر آئیں گے فوری طور پر کسی اچھے مالج سے ان کا علاج شروع ہو جائے گا اسپتال منتقل ہو جائیں گے لیکن وہ اب تک گھر پر ہی ہیں بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب لیکن اب تک گھر میں ہیں گھر میں نواز شریف آرام کے ساتھ سیاسی ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں مولانا فضل رحمان نے آج بیمار نواز شریف سے ملاقات کی ہے جس میں آیادت سے زیادہ سیاست پر زورا ایک مشترقہ قسم کی جو تشویش ہم دونوں نے محسوس کی بیٹھتے وہ اس وقت جو ملک میں پترین قسم کی ایک مہنگائی اور جسے عام آدمی کی زندگی کو انہوں نے جس طرح اجیرن کیا ہے اسی کی اردگیرساری باتیں کھوم رہی تھی کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے کہ ہم اس صورتحال پر قابو پا سکیں نیب ایک انتقامی ادارہ ہے اور جس کو استعمال کیا جا رہا ہے برے طریقے سے اب جو مولانا فضل رحمان صاحب کا اس ملاقات کے بعد موقف آیا ہے میں اسے سیاسی ملاقات کہوں یا عیادت کہوں بہرحال یہ ملاقات تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک جاری رہی ہے اور کل آصف علی زرداری اللہ کا لاک لاک شکر ہے صحت مند ہیں خیریت سے ہیں لیکن کل مولانا فضل رحمان صاحب آصف علی زرداری سے بھی ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس سیاسی حلچل پر حکومت بھلا کہاں چوپ رہنے والی تھی وفاقی وزیر طلعہ فواد چوزی کی جانب سے ایک آ گیا ہے کہ نواز شریف تو بیمار تھے ایمبولنس کی بجائے فضل رحمان جاتی ہمرا پہنچ گئے ہمیشہ کی طرح جھوٹ بولا گیا عدالت کو اس کا نوٹس دینا چاہیے جمار نواز شریف سے سیاسی ملاقات پر حکومت کے خدشات اور تحفظات آ رہے ہیں سامنے مولانا فضل الرحمان سے سیاسی ملاقات کے بعد نواز شریف کی صحت کو لے کر پھر سے سوال اٹھنا شروع ہو بات کرنے کے لیے پروگرام میں مجھے رانا عفضل صاحب مسلمی نون سے جوائن کر چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ صداقت عباسی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ساتھ موجود ہیں رانا صاحب آپ سے بات کا آغاز کر لیتی ہوں سر ذاتی مالج کا کہنا ہے نواز شریف کی صحت کے معاملات بڑے پیچیدہ ہیں لیکن اب تک علاج گھر میں جا رہی ہے میاں صاحب سیاسی ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں دیکھیں میں سمجھنا ہوں ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کا علاج بھی ہو رہا ہے دوائیاں بھی کھا رہے ہوں گے آئی سی او میں تو نہیں ہیں وہ کہ ان کو فوری طور پر ہسپیل کی ضرورت ہو ابھی ان کے جب ٹیسٹ ہو جائیں گے اس کے بعد یہ ریسائیڈ ہوگا کہ ان کو ہسپیٹلائز کرنا ہے کیا کرنا ہے اور ان کے مالج ان کے ساتھ ہیں ہر وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ کہہ دینا کہ اب وہ بلکل صحت مند ہو گئے ہیں یا وہ بہت زیادہ بیمار ہیں ہسپتال میں بھی جب مریض ہوتا ہے تو اس کو کوئی ملنے کے لیے جا سکتا ہے وہ بات بھی کر سکتے ہیں اگر آدھے گھنٹے کی انہوں نے ملاقات کی ہے مولانا فضل الرحمن سے تو اس کے اندر کونسی عجیب بات ہے اگر آج پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ کسی بھی محفل میں ہوں کس حالات میں بھی لوگ ہوں دو چیزیں ضرور ڈسکس ہوتی ہیں ایک پاکستان میں مہنگائی جو غریب آدمی کو تڑپا رہی ہے اور دوسرا جو نیب جس نے پاکستان کی بیوروکریسی سے لے کے پورے پاکستان کو کھڑا کر دیا ہے یہ دو چیزیں ہر جگہ ڈسکس ہوتی ہیں اگر انہوں نے بھی یہ دو چیزیں ڈسکس کی ہیں تو پاکستان کی آج کی ضرورت ہے سر رانہ صاحب میں قدق علامی کی معذرت چاہتی ہوں لیکن ہر جگہ ڈسکس ہونا اور ایک بیمار سے اور ایک انتہائی بیمار شخصیت سے ڈسکس ہونا جس کے دل میں ملک کے مسائل کا یقیناً آپ کے مطابق غم بھی ہے اس کو ملک کے مسائل بتانا ڈیڑھ گھنٹے تک ملاقات ہوتی رہنا یہ ذرا تھوڑا سوال یا نشان پیدا کر دیتا ہے صداقت عباسی صاحب بھی ہیں صداقت صاحب فواد چودری صاحب کہہ رہے ہیں جھوڑ بولا گیا ہے عدالت اس معاملے کا نوٹس لے یہ جو بات فواد چودری صاحب نے کیا ہے یہ پارٹی کا موقف انہوں نے دیا ہے یا پھر فواد صاحب کی اپنی ذاتی رہا ہے بہت شکریہ دیکھیں فواد صاحب جو بھی بات کرتے ہیں وہ پارٹی کی رہا ہی ہے میاں صاحب ہم نے سنا تھا کہ بیمار ہیں اور شدید بیمار ہیں اور ذینی طرحوں کا شکار ہیں اور ان کا علاج ان کا اندر شاید خاکان صاحب کہتے تھے کہ ان کا علاج جیل کے محل میں نہیں ہو سکتا وہ علاج کرنے کے لیے باہر رہے ہیں ہو سکتا ہے مولانا سے وہ روحانی علاج کروا رہے ہیں آج کہ ڈاکٹرز ان کے پاس پتہ نہیں ہوا ہمیں تو یہ سمدہ کہ چھے ہفتوں کے وہ علاج کریں گے تو بہرحال یہ اب میں اس پہ کیونکہ بیماری ہے اور ان کی صحت کا مسئلہ ہے میں اس پہ یہ بات کرتے ہیں مجھے مناسب نہیں لگ رہا لیکن بہرحال جو کہا گیا تھا کہ وہ شدید بیمار ہیں اور باہر اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ علاج کریں اور دوسری بات کہتی وہ مہرانا صاحب نے کہا کہ وہ جو ملک میں مہنگائی ہے وہ اس کے بارے میں میاں صاحب سے مل رہے ہیں تو یہ تو بڑی ہسنے والی بات ہے کہ وہ ایک بڑا شہر ہے کہ بیمار اس کے عوض ہوئے اور اسی اطارت سے یہ دعا مانگ رہے ہیں میاں صاحب اور زداری صاحب تو اس مہنگائی اس ملک میں جو اس وقت عذاب ہے اس کے ذمہ دار ہیں انہوں نے کرزے لے کے کرزوں کی منی لانڈرنگ کر کے لوٹ مار کے ریکارڈ قائم کر کے اس ملک کو آج ایک عذاب میں پھینکا ہوا ہے تو مولانا صاحب اگر ان سے یہ پوچھنے گئے ہیں کہ آپ نے یہ مہنگائی کیوں کی یہ کرپشن کیوں کی یہ لوٹ مار کیوں کی ملک کے خزانے پر اتنا کرزوں کا بھوج کیوں ڈالا کیوں کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کیا کیوں فسکل ڈیفیسٹ کیا کیوں سیونگ نہیں بڑھائیں پھر تو ٹھیک ہے اگر مولانا فضل ریمان صاحب زرداری صاحب اور نواز شریف سے اس مہنگائی کا علاج پتہ کرنے گارے صدار صاحب آپ تو قیاس کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں کیا بات ہوئی ہے کیا تیہ پائے ہے علاج کے حوالے سے بیماری کے حوالے سے تو ہم دعا گوائے ہیں کہ اللہ انہیں صحت دے لیکن کیونکہ اب یہ ایک سیاسی ملاقات ہوئی گئی ہے تو پھر مولانا صاحب یہ بتا دیجئے کہ اس ملاقات میں تیہ کیا پائے ہے نون لیگ جو حکومت مقابلت ہے میں ایک جملہ بولوں کیا میں جملہ بولوں یہ صرف اتحاد کرپشن یہ کرپشن بچاؤ اتحاد کی کوشش کر رہے ہیں مولانا صاحب چلی ٹھیک ہے اب آپ دی 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 ملاقات میں کیا تیہ پائے ہے مہنگائی بات یہ ہے کہ مہنگائی کس نے کی اور کس کے دور میں حالات کیسے تھے اس کا فیصلہ نہ میں کر سکتا ہوں نہ صداقت اباسی صاحب کر سکتے ہیں ظاہر ہے انہوں نے اپنے لیڈر کی تعریف کرنی ہے اپنے وقت کی تعریف کرنی ہے یہ فیصلہ عوام کریں گے اور عوام کے سامنے سارے حقائق ہیں کہ اس وقت کیا حالات تھے اور آج کیا حالات ہیں اس لیے میں اگر یہ تعریف کروں میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ سٹیٹ بینک کی رپورٹ پڑھ لیں اس کے اندر تمام اہداف پاکستان کے لکھے ہوئے ہیں عوام اس وقت خوشحال تھے یا آج خوشحال ہیں یہ فیصلہ میں انہی پہ چھوڑتا ہوں کیونکہ میں ان کی طرح کوئی چمچہ گیری نہیں کرنا چاہتا اپنی پارٹی کی اور جہاں تک تعلق ہے فواز چودری صاحب کا تو ان کے اپنے پارٹی کے حامد خان صاحب نے ان کے بارے میں ان کے کریکٹر کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے کہ وہ تو رشوت دلال تھے اور ان کی بات کے اوپر اگر ان کی پارٹی کا بیانیاں وہ پیش کرتے ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ یہ وہ ان کے نمائندے ہیں اور وہ جو بات کرتے ہیں وہ عمران خان کی بات ہے تو میں اس پہ بھی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا اب آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ کیا سیاسی جو بات چیت ہوئی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ آج کوئی فیصلے کیے گئے ہیں آج حالات پہ تبصرہ ضرور ہوا ہوگا اگر آدمی کسی بیمار کے پاس جاتا ہے تو وہ اپنے گھر کا اپنے بچوں کا حال ضرور پوچھتا ہے دوسرے کے بچوں کا حال پوچھتا ہے پاکستان کے بچوں کا حال پوچھتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فیصلہ ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں مولانا فضل الرحمن نے تو پہلے دن سے کہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ملک کو تباہ کر دیں گے آج پاکستان ایک سیکیورٹی رسک پارٹی کے ہاتھ میں آگیا ہے اور ایسے آپ دیکھیں کہ آرمی چیف نے بھی بیان دیا کہ جو سوویٹ یونین تھا وہ اسلے کی بنیاد پہ نہیں ٹوٹا وہ معیشت کی بنیاد پہ ٹوٹا آج معیشت اس خوفناک حالات میں یہ لوگ لے گئے ہیں وہ پیغام آرمی چیف نے ان کو دیا ہے کہ یہ سوویٹ یونین جیسا ملک معیشت کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا تو آج پاکستان کے لیے تشویش صحت مند لوگوں کو بھی ہے بیمار لوگوں کو بھی ہے لیکن ہماری پارٹی کا یہ فیصلہ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہے کہ ان کو نو مہینے دینے ہیں ان کو اگلا بجٹ پیش کرنے کا وقت دینا ہے اور پھر اس کے بعد اگر یہ حالات خراب ہوئے مجھے جو خطرہ ہے کہ ہمارے نکلنے سے پہلے اگر آپ ٹائم دے رہے ہیں اگلا بجٹ پیش کرنے کا موقع دے رہے ہیں تو پھر آپ کی بات سے میں یہ سمجھوں کہ حکومت مقارب تحریق کا حصہ بننے تو نہیں جاری نواز شریف صاحب کی عاصف کی ملداری صاحب کا کوئی امکان ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میاں صاحب کو وہ ملنے آئیں گے تو ضرور ان کے گھر کے دروازے کھلنے چاہیے جہاں جب وہ جیل میں تھے تو سینکروں لوگ ان کو ملنے جاتے تھے بیس بیس منٹ پچیس پچیس منٹ کے لیے عیادت کے لیے بھی جاتے تھے یہ تو عمران خان جب شیڑیوں سے گر گئے تھے اس وقت میاں نواز شریف ان کو اس حالت میں ملنے گئے اور وہاں پہ بھی بات چیت ہوئی تھی تو یہ چیزیں تو اخلاقیات کے زمرے میں آتی ہیں اور میرا خیال ہے ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر یہاں پر یہ اخلاقیات کا آغاز ہو جاتا ہے اس سے پہلے بھی ہم سر دیکھتے رہے ہیں الیکشن سے پہلے بھی اخلاقیات کا زبردست مظاہرہ ہوتا رہا ہے جلسے جلوسوں میں ایک دوسرے کے لیے لیکن اب اگر یہ دوسرا ہونی اخلاقیات کا مظاہرہ ہو جاتا ہے تو پھر پی ٹی آئی اس کو کیسے ٹیکل کرے گی صداقت عباسی صاحب اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے عاصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی اسکیل ساتھ ساتھ پھر یہ حکومت مخالف تحریک کی بات ہو رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے ٹیکل کیسے کریں گے دیکھیں جہاں تک نیا صاحب کے بیماری کا تعلق ہے تو کوئی بھی ان کی صحتیابی کے لیے یا ان کی تعمارداری کے لیے جا سکتا ہے لیکن اگر مولانا صاحب پہلے نواز شریف صاحب سے ملتے ہیں اور پھر زرداری صاحب سے ملتے ہیں اور پھر زرداری صاحب نواز شریف صاحب سے ملتے ہیں تو قوم کو یہی میسج ہے کہ اب ان سب کو پتہ چل چکا ہے کہ اب زرداری صاحب کے بھی کیسز بالکل اینڈ پہ ہیں اور اب تو ماشاءاللہ شباز شریف صاحب کے خاندان کے بھی کیسز اور حمزہ صاحب کی بھی کاروائیاں منی لانڈرنگ کی سامنے آ چکی ہیں اور کل میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ بدقسمتی ہے یہ خوشکسمتی ہے کہ باہر جو بندے تھے جو فیک بندے اور فیک کمپنیاں وہی ہیں جو زرداری صاحب کوئی پیسے بھیجتی تھی وہی حمزہ صاحب کو بھی بھیج رہی ہیں تو ایک طرف کیسز آگے جا رہے ہیں ایک طرف کرپسن کا یہ سب کچھ تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ تو ہم دیکھ رہے ہیں دیکھیں نا میں کہہ رہا ہوں ایک طرف کیسز لوجیکل لینڈ پہ جا رہے ہیں ایک طرف یہ سارے کٹے ہو رہے ہیں قوم دیکھ رہی ہے ہمیں تو ان سے کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں قوم کی فکر ضرور ہے کہ جو مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں جو آج پاکستان میں غربت ہے دس سے گیارہ کروڑ لوگ غریب ہیں ان کا پیسہ تو انہی لوگوں نے لوٹ ہے نا تو لوگوں کو تو یہی بتانا ہے کہ اگر وہ نکلیں گے اور وہ ان کے مہنگائی ہے اور بالکل رانہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ہے گیس بھی مہنگی ہے تو اگر مجرم آپ نے ڈونڈنے ہیں تو وہ یہی ہیں تو حکومت کو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے بہت ہم نے عوام کو ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں سارے اکنومک فیکٹ بتا رہے ہیں پہلی دفعہ حکومت آئی ہے جو ملک کی معیشت کے فنڈمنٹلز کو ٹھیک کر رہی ہے ورنہ یہ تو نینٹی گولیاں کھلا کے معیشت کو آکے چلا رہے تھے ہم پہلی دفعہ معیشت کو ٹھیک کر رہے ہیں تو اس حوالے سے ہم نے اپنا بیانیا قوم کے سامنے رکھنا ہے ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ یہ پبلک میں نکلیں گے یہ اس طرح کا ملنا ملانا اپنے کیسز کو کے لیے پریشر ٹیکٹکس کے طور پر یہ کرنا چاہ رہے ہیں جس کا کوئی کسی پر اثر نہیں ہے پڑھا آپ کہہ رہے ہیں امید نہیں ہے لیکن اگر آپ کی امید کے برعکس یہ ہو جاتا ہے اگر نکل جاتا ہے بلاول تو وہاں پر کہہ رہے ہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے ٹرین مارچ کہا تھا لیکن پھر وہ عوامی رابطہ مہم ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے اعلان کرنا تھا کہ اب ہم دے کے نکلیں گے پھر آپ نے دیکھا انہوں نے جلسے میں بھی کیسی بات کیا ہے چاہوں تو ایک لات مار کر حکومت کو گرا سکتا ہوں تو یہ بتائیے نا کہ آپ یہ امید کر رہے ہیں کہ نہیں نکلیں گے اگر نکلیں گے میں کوئی ہر جگہ پہ سو پچاس بندے ان کے کمیٹڈ ورکرز ہیں ان کے یونین کاؤنسل میں ان کے آہ چیرمین ہیں وہ نکل آئے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے کیا فرق پڑا ہے اور میں کہہ رہا ہوں یہ جو مارچز ہوتے ہیں یہ جو تحریکیں ہوتی ہیں اس کی ایک بات ہوتی ہے وہ آپ لیڈرشپ کی کریڈیبلیٹی وہ لوگ جن پہ ان کے اپنے دور کے ادارے بنائے وے ان کو آہ روز کے روز کرپشن میں ان کی پیشیاں ہو رہی ہیں کون ان کے پیچھے نکلے گا کیا لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ جو جن لوگوں کے وجہ سے آج ہم بیماری کا شکار ہے انہی سے علاج ہم مانگیں گے جا کے تو میرا نہیں سمجھتا کوئی زیشہ اور آدمی ان کے لئے نکلے گا ان کے کچھ کمٹر ورکت ہیں وہ آئیں گے ہم ان کو ویلکم کریں گے ہم ان کو کہیں گے جو مسائل کا اس وقت شکار ہیں اگر نکلیں گے تو اسی کے لئے نکلیں گے اگر نکلیں گے اگر اکھٹے ہوں گے تو اسی کے لئے نکلیں گے اور ویسے ان کو امید ہی نہیں ہے کہ آپ لوگ ایک ساتھ ہو کر اپوزیشن ایک ساتھ ہو کر نکلے گی سر آپ لوگوں کی جانب کیا سوچا جا رہا ہے نکلیں گے بھی یا نہیں نکلیں گے دیکھیں میں ان کو ان کی اپنی کیا سرائیوں میں چھوڑ دینا چاہتا ہوں ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت ہیں اور ان کی ان کی پوجہ لوگ کرتے رہیں گے مجھے تو خطرہ اس چیز کا ہے کہ ہمارے نکلنے سے پہلے عوام نہ نکل آئیں اور عوام کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا اور اگر ہم نکلیں گے اگر اگر بلاول بھٹو نکلیں گے تو وہ وہ دس بارہ لوگ لے کے نہیں نکلیں گے اگر اگر میاں نواز شریف کی پارٹی میں جس کو بھی وہ حکم دیں گے وہ وہ نکلے گا لیڈ کرے گا تو پھر ہم عوام کے نمائندے ہیں ہم عوام کی وجہ سے نکلیں گے ہمیں اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے دیکھیں میں ان کی ذہنی حیثیت کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بیمار ہیں ایک طرف ان کے اوپر ہندوستان کی جنگ کے خطرے مندلہ رہے ہیں اور بادل چھائے ہوئے ہیں اور یہ قوم کو بتا رہے ہیں کہ یہاں جنگ شروع ہو سکتی ہے اگر ایک ہفتے کے اندر اور ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ بیان دے رہی ہے پرائیم منسٹر جو ہے اپنا عمران خان وہ بیان دے رہے ہیں کہ جی ہدیبیا پر ہدیبیا کا فیصلہ نہ ہوتا تو میرے یہ سارے دشمن مین کو اندر کر دیتا ان کا فوکس اپنے سیاسی دشمنوں پہ ہے پاکستان کے اوپر جو جنگ مسلط ہو رہی ہے وہ نہیں یہ پرسوں کا بیان ہے تو یہ بیمار ہو چکی ہیں ذہنی طور پر ان کی سوچ ادھر ہی اٹکی ہوئی ہے منی لانڈرنگ کے اوپر یہ کہتے تھے آج آج اگر دس آٹھ آٹھ ماں مہینہ ان کا جا رہا ہے تو انہوں نے آٹھ ہرب ڈالر تو منی لانڈرنگ کے بچا لیے ہوتے یہاں تو آٹھ ہرب لے کے یہ کشکول میں وہ بھی کھا گئے ہیں اور وہ اس کا حساب دینی دے رہے کہ وہ آٹھ ہرب ڈالر کہاں گئے نہ وہ ریزرگ میں ہیں نہ وہ کہیں نظر آتے ہیں اور ابھی یہ آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے ہیں اور آئی ایم ایف کے بارے میں میں اتنا کہہ دوں کہ وہ پنجابی میں کھا گیا ہے سو چھتر نہیں کھا دے اس پر ہم ڈسکس کر رہے تھے اگرے ٹاپک کے جانے بڑھوں گی آسی پلی زرداری اور فریال تال پر ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں یہ وہی جگہ ہے آئی ایسی پہلے جہاں پر گزرے تھے ہم جاہاں سے گزرے تھے ہم جاہاں سے گزرے تھے ہم جاہاں سے جالی ایک آنچ کیس میں آسی پلی زرداری اور فریال تال پر کے گرد احتساب کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے بلکہ مزید تنگ ہو رہا ہے کل جہاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کھڑی ہوئی تھی وہاں آسی پلی زرداری اور فریال تال پر صاحبہ موجود ہیں مقدمہ اس کی عدالت میں ہے جہاں سے سابق وزیر آسیم نواز شریف کو الازیزیہ ریفرنس میں سزا ہوئی تھی جالی ایک آنچ کیس میں دو خواتین ملزمان کرن اور نورین نے وعدہ ماف گواہ بننے کے لیے بازاپتہ درخواست دے دی ہے کرن اور نورین نے چیرمن ناب کو بھی درخواست لکھی ہے تفتیشی آفیسر نے مکمل ریکارڈ پیش کرنے کے لیے محلت مانگ لیا ہے جالی بیک آنچ کیس میں ناب کی پھرتیاں جاری ہیں پینک ریزیڈنسی ریفرنس کی منظوری کے بعد ناب راولپنڈی نے تیسرا ریفرنس بھی دائر کر دیا ہے اومنی گروپ کے سی او عبدالغنی مجید ان کی اہلیہ سمیت تیرہ ملزمان نامزد کیے گئے ہیں جالی ایک آنچ کیس میں آنے والی دنوں میں مزید کیا پیش رفت ہو سکتا بات کرنے کے لیے منصور مغیری صاحب پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں آپ کو میں خوش آمدید ہوں گی منصور جالی ایک آنچ کیس میں ناب نے تیسرا ریفرنس بھی دائر کر دیا پیپلز پارٹی کے مشکلات مزید بڑھ سکتے ہیں لگ رہا ہے ایسا کرن صاحب میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ جالی ایک آنچ کیس میں جو جی ایٹی تھی جس نے یہ کام کیا تھا ان کے پاس زرداری صاحب فریال تالپور اومنی بہریہ اور دیگر جو لوگ ان کے خلاف اتنے ثبوت ہیں کہ شاید زرداری صاحب کو خود کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے اتنے ثبوت ان کے پاس نکل آئیں گے اور اب جب نیب پر تفتیش انہوں نے شروع کی ریفرنس فائل ہونا شروع ہو گئے میری انفرمیشن کے موجب جو ہے زرداری صاحب پر شروع میں چار ریفرنس ہونے تھے جس میں آج جو ہے پتہ چلا ہے کہ تیسرا ریفرنس بھی آیا ہے لیکن جو دوسرا ریفرنس ہے پک ریزیڈنسی والی اس میں جو زرداری صاحب کا نام مجھے نظر نہیں آیا ہے اس میں جو ہے اس کے فرنڈ مین ہے یونس قدوائی اس کا نام ضرور آیا ہے لیکن شروع میں یہ فیل ہو رہا تھا کہ زرداری صاحب کا نام ہوگا لیکن وہ کیوں نکالا گیا یہ تو اب نیب والے ہی بتائیں گے کہ کیا وجوہ تھی اس کے بعد مزید جو دو ریفرنس آنے ہیں جس میں ایک یہ ہے کہ مختلف بینکوں سے اربوں روپے کے لون لیے گئے تھے دوہدار آٹھ نو میں پھر آج تک وہ لون واپس نہیں کیے گئے ہیں اور اسی وہی جو بینکس ہیں انہوں نے جا کے جو عدالتوں کا دروازے بھی کھٹ کٹا ہے تو یہ ایک ریفرنس اور آرہا ہے جس میں زرداری صاحب کا بالکل نام ہے جس میں وہی انور مجید ان کے بیٹے ان کی فیملی کا نام مارا ہے تو انور مجید ان کے بیٹے ان کی فیملی کی خواتین بھی جو ہے ملزم ہو جائیں گے آپ دیکھیں ایک ایک آنیور جو کچھ دنوں ہیں تو اے جی مجید اور ان کی اہلیا ان کے جو سسٹرز ہیں وہ سارے ملزم ہوں گے دو خواتین کا جو آپ نے نام لیا نورین اور دوسری کرن جو ہے تو نورین کرن نے پہلے ہی ایف آئی اے کے پاس جو ایف آئی اے کی جائیٹی تھی انہوں نے گواہی دی تھی کہ ہم نے جو جہلی اکاؤنٹس کھولے ہیں وہ ہم نے اسے لوائی کے کہنے پر کھولے ہیں ہم نے اپنے جو باسس سے ان کے کہنے پر کھولے ہیں انہوں نے بتا دیا تھا کہ غریبوں کے نام پر کیسے اکاؤنٹس کھولے گئے اور کیسے پھر ٹرانسکشن ہوئی اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے گھر پہ جب چھاپا لگا تھا نورین کے گھر پہ تو اسی وجہ سے کراچی پولیس کے چیف مشتاق مہر سے بھٹایا گئے تو نورین والا معاملہ پرانا ہے وہ پہلے ہی سلطانی گواہ بن گئی تھی ابھی آفیشل انہوں نے نئے میں درخواست دیئے تو ابھی مزید جو ہے زرداری صاحب اور جو بہریہ والے ہیں ان پہ مزید دو رفز آنے والے ہیں لیکن ایک چیز اور میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو تیسرا رفز آیا ہے اس پہ بہریہ کا جو نام ہے اس پہ بہریہ والے جو ہے ان کے بیٹے ان کے داماد کا نام آیا لیکن اس کا نام جو ہے وہ حیرانگی سے ٹیکنیکل اس طرح لکھا گیا ہے جیسے وہ ملزم ہیں بھی نہیں دیئے تو منصور صاحب یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کی مشکلات اور معاملات آگے بڑھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم پھر یہ دیکھیں گے کہ ایک سیاسی ڈاکٹر مولانا فضل عیمان صاحب پھر آسفری زرداری کے پاس آ رہے ہیں آیادت کرنے کے لیے یا پھر سیاسی معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے جس طرح سے پریشانیاں آگے بڑھ رہی ہیں پیپلز پارٹی کے لیے خاص طور پر زرداری صاحب اور فریال تالپل کے لیے بہت بہت شکریہ آپ ساتھ موجود تھے اس وقت کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے حکومت اور اپوزیشن ایک کرپشن ہٹاؤ اور ایک کرپشن سے بچاؤ کے لیے چیخنیں چلانے میں مصروف ہے اور دوسری جانب عدالتیں عوام کے غم کو سمجھ کر عوام کے لیے کام کرنے میں مصروف ہیں بچوں کے لیے کیا کیا جا رہا ہے تعلیم کے حوالے سے اس پر بات کروں گی پروگرام میں ریکنڈ ریک کے بعد تعلیمی میدان میں حکومت آخر کیا کر رہی ہے مفت تعلیم کے فراہمی کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے کیا اقدامات کیے گئے ہیں سپریم کورٹ نے وفاقی اور سبائی حکومتوں سے ریپورٹ طلب کر لیا ہے جیس سکولز فیس میں اضافہ سے متعلق کیس کی سماعت میں چیف جسٹس کے جانب سے ریمارکس آئے ہیں انہوں نے کہا ہے ریاست تعلیم کی فراہمی میں ناکام ہو چکی ہے ریاست خود لوگوں کونیجی سکولز میں داخلوں پر مجبور کرتی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ سرکاری سکولز نہ ہونے سے بچے مدارس میں جاتے ہیں حکومت ہر مدرسے کے ساتھ سرکاری سکول تعمیر کرے سرکاری سکول میں مفت کتابیں یونی فارم اور دودھ کا گلاس دیا جائے مفت سہولتیں دینے کے بعد فیصلہ عوام پر چھوڑ دیا جائے کہ انہوں نے بچے کو سکول بیجنا ہے یا پھر مدرسے میں عدالت نے آئندہ ہفتے سے روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا فیصلہ کیا ہے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ آئندہ سماعت پر حکومتیں تیار ہو کر آئیں اور حساب دیں اس پر بات کرنے کے لیے سماع کے نمائندے ذلکڑین اقبال میری ساتھ موجود ہیں ذلکڑین بہت بہت شکریہ آپ کا ساتھ موجود ہونے کے لیے بڑے جو لوگ ببانگ دہل کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے صوبے کے لیے یہ کیا وہ کیا آج چیف جسٹس کو بھی کہنا پڑ گیا کہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے تعلیم کی فرامی میں حکومتیں بتائیے گا مزید کیا ہوا ہے وفاق اور سند کے لیے تو نیا محاص کھل گیا ہے ذلکڑ کرن یہ پہلا حساب بنہدی طور پر سپریم کورٹ نے مانگ لیا ہے نئے پاکستان کی حکومت سے اور کہا ہے کہ بتا جائے کہ تعلیم کے لیے خاص کا جو سیکشن ایٹکل ٹوئنٹی فائیٹ اے آئین کا جو تعلیم کو لازمی قرار دیتا ہے مفت تعلیم کی فرامی تیاسد کی ذمہ داری قرار دیتا ہے اس کے اوپر کتنا عمل درامت کیا گیا ہے یہ جواب اب نئے پاکستان کی چاروں صوبوں کی حکومتیں ہیں ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کو آئین آف موار تک دینا پڑے گا اور اس کے ساتھی ساتھ دارت نے یہ بھی کہا کہ ہمارا آداد و شمار بتائے جائیں کہ کتنے اس وقت جو بچے ہیں وہ سکول سرکاری سکولوں میں پڑھ رہی ہیں سرکاری سکولوں کی تعداد کتنی ہیں ان میں سہولیات کیا کیا ہیں اور جو بچے سکول سے باہر ہیں ان کے لیے کیا اقتماع کیے جا رہے ہیں سیکشن آرٹیکل ٹوئنٹی فائیڈ اے کے حوالے سے ان کو سکولوں میں داخل کروانے کے لیے اور ساتھی ساتھ ساتھ نے بڑا اہم اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے اپنے سماعت کے دوران کہا کہ ان کی تعلیم بھی سکول سے لے کہ یونیورسٹی تک ساری سرکاری اداروں سے ہیں پہلے انہوں نے کہا کہ ہر گلی میں پرائمری سکول سے کیمری سکول سے نظر آیا کرتے تھے لیکن اب وہ نہ جانے وہ سارے سکول کہاں چلے گئے ہیں اور جو میار سا سرکاری سکولوں کا وہ بھی بتا نہیں کہاں چلا گیا ہے جیسے تجازل احسن نے کہا کہ سرکاری سکولوں سے جو خلا پیدا ہوا جو ریاست ناکام ہوئی تعلیم دینے کے اندر وہ سارا خلا پور کرنے کے لئے نیجی سکولز میدان میں آئے اور پھر نیجی سکولز نے آگے اپنے فیسس کا کریٹریہ اتنا بڑھا دیا ہے اور فیسس نہیں زیادہ کر دیا ہے کہ وہ بھی عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئے ہیں نیجی سکولز کو مادر پدر آزاد نہیں چھوڑ سکتے تانسیب جسس کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک سہولت ہے جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں نیجی سکولز سے وہی لوگ اس میں داخل کرواتے ہیں نیجی سکولز بھی کسی کو دبردستی نہیں کہتے کہ ان سے سکول میں داخلہ لیا جائے والدین فیسس کو دے کر ہی بچے کو داخل کرواتے ہیں اور آرٹیکل 18 آئین کا کاروبار کرنے کی جازت دیتا ہے اور کسی نیجی دارے کو پابند نہیں کیا جا فکتا حکومت کے والد سے پھر چیف جسس نے کہا کہ حکومت نے ایسے جانبوچ کر اقدامات کی ایسے حالات پیدا کیے کہ لوگ مجبور ہو گئے اپنے بچوں کو پرائیوٹ سکول میں بجوانے پر اب ریاست اپنی ناکامی کو تسلیم کرتے ہوئے چاہتی ہے کہ فیسوں کے معاملے میں نیجی سکولز کے پر قدغن لگائی جائے اسی لئے دیوز اسیس نے کہا کہ ہم حکومت سے بھی پوچھیں گے اس کیس میں کہ انہوں نے کیا اقدامات کیا ہے اور بنیادی سہولتیں جو بچے کا جو سرکاری سکول میں آ رہا ہے اس کا حق ہے وہ اسے ضرور دی جائیں جس میں مفت کتابیں ہیں تعلیم ہے اور یونی فارم ہے اور پھر دودھ کا گلاس ہے اور یہ یہ وہ حال ہے بہت بہت شکریہ ازن اقبال آپ کا یہ وہ برا حال ہے جس پر چیف جسٹس نے انتہائی اہم ریمارکس دی ہیں لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس اہم ایشو پر بھی یعنی تعلیم کے ایشو پر بھی سیاست کی جا رہی ہے اسی پر بات کر لیتا ہے آج بڑا خوش ہوں کہ ایک یونیورسٹی کا اناؤگریشن کر رہے ہیں کبھی بھی کوئی قوم تعلیم کے بغیر کبھی آگے نہیں بڑھا وفاق کوئی یونیورسٹی بنانے کے لیے وقتی سوہے سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہیدر آباد یونیورسٹی بنے تو ہمارے ساتھ تعاون کریں ہم تیار ہیں اسی قسم کی رکاوٹ آئی اس میں فریز آپ نے مجھے بتانا ہے وفاق اردو یونیورسٹی ہیدر آباد کے قیام کے لیے سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں وزیر آزم عمران خان نے اسلام آباد میں یونیورسٹی کا سنگے بنیاد رکھا لیکن یہ سنگے بنیاد پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان نئے تنازع کی بنیاد بھی بن گیا ہے پیپلز پارٹی وفاق کے اس اقدام سے بلکل خوش نہیں ہے وزیر تعلیم سندھ سید سردار شاہ کہتے ہیں کہ وزیر آزم کے اعلان سے کچھ نہیں ہوگا یونیورسٹی بنانے کے لیے سندھ اسیمبلی سے رجوع کرنا ہوگا تاہم گوونر سندھ امران اسپائل کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی بنانے کے لیے صوبے کی منظوری کی کوئی ضرورت نہیں ہے یونیورسٹی کے اعلان تو ہو گیا لیکن یہ ہیدر آباد میں آخر بنے گی کس جگہ پر اس مقام کی تلاش جاری ہے یونیورسٹی بے شک ہیدر آباد کے شہریوں کی ضرورت ہے لیکن اس معاملے پر سیاسی اختلافات سامنے آ رہے ہیں متحدہ قومی مومنٹ کے رہنمہ امین الحق صاحب پروگرام میں جوئن کر چکے ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی امین صاحب ہیدر آباد میں یونیورسٹی کے قیام پر وفاق اور سندھ حکومت پر نیا محاص کھل گیا ہے یہ معاملہ خوش اسلوبی سے نمٹ جائے گا کتنے پر امید ہیں آپ دیکھیں کرن ایمکی ام پاکستان تو ہمیشہ خواہش رہی ہے کے معاملے کو آفام و سفیم کے ذریعے حل کیا جائے اور یہ جمہوری روایت کا حصہ بھی ہے اور ایمکی ام اس کے خوشش بھی کرتے رہی ہے اب بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ بنیادی طور پر یہ انورسٹی کو کھولنا قائم کرنا اور آج تعلیم قام کرنا کس کی ذمہ داری ہے یہ سباہی حکومت کے ذمہ داری بندی نظر آتی ہے لیکن سباہی حکومت نے تاکست کی بنیاد پر چاسی انتقام کو بنیاد بناتے ہوئے حیدر آباد میں کئی سالوں سے جسے کہتے ہیں انورسٹی قیام نہیں کیا ہے اب چکے ایمکی ام پاکستان اور جسے کہتے ہیں وفاہی حکومت کے ساتھ ایک نقطہ بھی تھا ہے کہ حیدر آباد میں انورسٹی کے قیام اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے خوش آئین بات ہے کہ وفاہی کی قیادت ہو سن کی قیادت ہو یا ایمکی ام کی قیادت ہو ان تمام لوگوں نے آپ سے متحدث کا فیت لے گیا اور حیدر آباد کی انورسٹی کے سنگی بنیاد رکھا گیا ہے میں سمجھتا ہے اس پر سبائی وزیر ٹالم کا یہ کہنا کہ انورسٹی کے لیے رجوع کرنا پڑے گا این اسمبلی سے میں سمجھتا ہے امیتر آف کابنن سنس کہ اگر وفاکی حیدر آباد انورسٹی بنردے ہیں جس طرح آپ کے علمے کی اسلام آباد میں کہہ دید آدم انورسٹی ہے یہ اسی طرح کرانچی کے اندر وفاکی اردو انورسٹی ہے اس کے طرح تمام چارٹر پیڈل منسٹر کرے گا اور اس کے تمام چارٹر یہ منسٹری آف لا انجسٹری کے طرف سے اپروو کرائی گی میں نہیں سمجھتا کہ اس پر ہمیں حسین اسمبلی سے رجوع کرنا پڑے گا لیکن ہمیں حسوس کی باتیں شرمندی کی احساس ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وسیل قلبی اور وسیل نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس انورسیٹی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا اور اسی اپریشیشن کے لیے یا اسی مسئلے کے لیے جو سید سردار شاہ سے بات کر رہے ہیں یا پھر پیپلز پارٹی کے دیگر لوگ بات کر رہے ہیں یا مرتضب آفزہ کوئی بات کر رہے ہیں کوئی کوشش کی گئی ہے یونیورسیٹی تو ہیدر آباد کے شہریوں کی ضرورت ہے تو ایمکیم نے سلسلے میں پیپلز پارٹی سے کسی قسم کا رابطہ کیا ہے تاکہ اس مسئلے کا کوئی حل تو نکل سکے بہر حال ہے تو عوام کے فائدے کی چیز ہے عوام کی ضرورت ہے یہ بلکل کرنہ آپ کی بات سو پیزہ ضرورت ہے کہ یہ عوام کی ضرورت ہے ہیدر آباد کے نوجوانیوں کی ضرورت ہے اور ہماری کوششیں بھی رہی ہیں یہ ایشوز ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پیپلز پارٹی کو یا سلسلے حکومتیں خود ایک قدم آگے بڑھ کر ایمکیم سے رافتہ کرنا چاہیے تھا تاہم اس کے باوجود ایمکیم ہم سندھ حکومت سے بھی رافتہ کر رہی ہے کہ زیادہ زیادہ ہیدر آباد کے عوام کو بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے روڑے نارٹ کہاں جائے بلکہ اگر سمجھتا ہوں کہ امین صاحب آپ کہہ رہی ہیں رافتہ کیا جا رہا ہے کس سے رافتہ ہوا ہے کیا بات ہو سکی ہے ایمکیم کے جو راکین اسمبلی ہے ہیدر آباد کے جن سے کہتے ہیں کہ ہمارے ایم این سابر کام کھانی بھائی ہے ہمارے ایم پیز ہیں وہاں کے وہ تمام لوگ سندھ حکومت کے ساتھ بفاقی حکومت کے ساتھ دونوں سے رافتے میں اور ان کے خواہش ہی ہے کہ ہر ساتھ میں افام و تفیم کے ساتھ درائی جگلہ دنگا فساد کے بغیر ہیدر آباد کے عوام کو ان کے گھر کے اندر ان کے علاقے کے اندر بیٹھے انیورسیٹی کے سہولت پر آمکے جائے تاکہ وہ لوگ بھی جو پاکستان کی دیگر شہر میں میں رہنے والے لوگ ان کو بھی سائنس کی فیسلیٹیز مہت سار ہو ان کو بھی کومیرس کی فیسلیٹیز مہت سار ہو ان کو بھی کومیرس کی ستفادہ کر سکے ہیں نائم صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے راپتہ کرنے کی کوشش کیا ہے تو کوئی خاطر خواہ جواب ملے میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ پاکستان پیپول پارٹی بے حسن ناہل تاستو پسند نسل پس حکومت جو کسی صورت میں نہیں چاہتی ہے کہ ہیدر آباد میں انیورسیٹی قائم کی جائے آپ کے سامنے دو آزار نو دو آزار دس آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت سٹیٹنگ کی ایڈوکیشن منیسر پیر مذہب میں جا کہا تھا کہ میرے لاش کے اوپر ہیدر آباد میں انیورسیٹی بنی گئے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام لوگ اسی رویے پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن ایمکیم پاکستان کسی صورت میں سسادہ بھیجاتی ہے بلکہ ہاں مدفیم کے محول میں رہتے ہوئے ہیدر آباد جس کی لگ بگ بائیس لاکھ کے لگ بگ آباد ہی ہے اور ہیدر آباد بورٹ سے ہر سال پچیس ہزار طالب لیم انٹر پاس کرتا ہے وہ اپنے وہ اپنی طالب حاصل کرنے کے لئے کہاں جائے گا ہیدر آباد میں نہ پرائیوٹ انیورسیٹی ہے اگر یہ پبلک انیورسیٹی اب ہی فارمیسی بھی پر کلاس ہوں گی پر بیلو جی کی بھی کلاس ہوں گی پر کامرس کال کے بھی مب وارا ہی بی ٹھیک ہے جانی بات آپ پیپلز پارٹی کے لئے لئے ان تمام آپ کے مطابق ان تمام خصوصیات کے باوجود اس یونیورسیٹی کے لے کسی طرح کشش کریں گے باتشیت کی جائے اور کسی طرح سے افہاں و تفہیم سے اس مسئلہ کا حل نکالا جا سکے سنگے بنیاد رکھ دیا گیا امین صاحب ابھی تک جگہ کا تائین نہیں کیا مقام کا تائین نہیں کیا اس میں کیا رکاوٹ آ رہی ہے نہیں میں کرنہا آپ کو عرض کروں کہ بلکل سنگے بنیاد رکھ بھی دیا گیا اور جگہ کا تائین بھی کر دیا گیا کل الحمدللہ گورنر سن ایم کیم گارٹن کونگی اسمیلی کہاں آپ نے تائین کیا گیا ہے سر زیادہ بتا دیں گے میں عرض کروں کرنہا انہوں نے دورہ بھی کیا ہے اور ایم کیم جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چار تاریخ کو پرائم منسل تقریر کر رہے تھے اس میں بھی انہوں نے عرض کیا تھا کہ سیویل ایویشن کی جگہ وفاق کی جگہ وہاں موجود ہے لگ بگ یہ پینسیس ایکل کے قریب زمین ہے جو وفاقی حکومت کے زیرے تمام ہے جو سیویل ایویشن کے زیرے تمام ہے ہماری خواہش ہے کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ تمام چیزیں یہ ہے فیڈر ایڈیوکیشن منسل کو منتقل ہو جائے گی فیڈر ایڈیوکیشن منسل کو منتقل ہونے کے پاس انشاءاللہ تعالی وہاں پر باقیادہ کام شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ علم دلالہ اس کے اوپر 2.5 بلیل روپے مقصد کر دیئے گئے ہیں اور اس کا ہم نے ٹائم لائن بھی رکھا ہے کہ تین سال میں سے مکمل کر دا انشاءاللہ تعالی ہم نیک میتی کے ساتھ جیسے کہتے ہیں کہ ہیڈر آباد کے عوام کے اس خواہش کو جو ان کی ستر سالہ پرانی خواہش ہے اس خواہش کو انشاءاللہ تعالی تک میل تک مجھے ہم آپ کے اس بات کو بھی خوشامدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جو آپ 2.5 بلین کا اس کا بجٹ بتا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تین سال کا وقت دے رہے ہیں کہ تین سال میں یونیورسٹی مکمل بھی ہو جائے گی ساتھ ساتھ اس کا مقام کبھی تائیون کیا گیا ہے پیپلز پارٹی اپنی انا کی دیوار کو گرا کر زرہ اس یونیورسٹی کو کیکہ ہیڈر آباد کے جو عوام ہیں ان کی یہ بہت زیادہ ضرورت ہے اس کے لیے کام کرنے کی اور اس میں افہام و تفہیم کے ساتھ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں بریک کا وقت ہو گیا ہے کہ بعد واپس آتے ہیں سانیہ بلدیا کے حوالے سے بات کریں گے پرگرام کے آخر میں یہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے متحدہ قومی مومنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان دوریاں دور ہو رہی ہیں آئندہ الیکشن مل کر لڑنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں لیکن ماضی کے مقدمات ایمکی ایم کا پیچھا کر رہے ہیں سانیہ بلدیا کیس میں گواہ نے اہم بیان دیا ہے گواہ کے مطابق ایمکی ایم رانوماوں اور کارکونوں نے بھتا نہ دینے پر فیکٹری کو آگ لگائی ہیں مرکزی ملزم زبیر چریہ نے کہا تھا کہ بھتا نہ دیا تو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا معاملات تیر نہیں ہوئے اس وجہ سے فیکٹری کو آگ لگا دیکھل آپ سے پھر آت ہوگی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا فیس بک اور ٹویٹر پر اللہ نے گے پانے